آئی ایم ایف جیت گیا پاکستانی عوام ہار گئے حکومت عوام دشمنی کی تمام حدیں پار کر گئی پیٹرول اور ڈیزل مزید 30 روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول کی قیمت 209 روپے 86 پیسے ہائی سپی ڈیزل کی 204 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی لائی ڈیزل 178 روپے فی لیٹر میں دستیاب مٹی کا تیل 181 روپے 49 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا آئی ایم ایف کا دباؤ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی مزید مہنگی ہوگی سبسیڈی مزید کم کرنے کی تجویز آ گئی یکم جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کو مرحلہ وار پرہانے اور سیلز ٹیکس کی وصولی یقینی بنانے کی سفارش ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بسم اللہ بہت اچھی چیز ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدر معاشی حالات کھڑے ہیں اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معاشت کو بہت نقصان ہوگا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غدداری کا مقدمہ چلایا جائے ہیں ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں میں کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پر غدداری کا مقدمہ چلائیں گے وہ لوگ جن کا ہی سب کچھ پا ہے نیوٹرل رہنا اچھی بات ہے لیکن ملکی سالمیت بہت ضروری ہے سوبیت یونین معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹا عمران خان کا بنیر میں جل سے سختاف کہا مجھ پر غدداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے کیا نواز شریف اور زرداری مقدمہ چلائیں گے اپورٹیڈ حکومت نے ڈیڑھ ماہ میں آٹے اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں انہوں نے دو ماہ میں بزلی دس روپے کی یونینٹ بڑھا دی یہ باہر سے ڈکٹیشن لے کر فیصلے کرتے ہیں عمران حکومت میں آئی ایم ایف سے ظالمانہ معاہدے کیے ہمیں عبام کی تکلیف کا احساس ہے مریم نباس کا پیٹرولیم قیمتوں میں زافر پر عد عمل کہا ملکی معاشی بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہیں مسلم ڈیگ نون ہی عبام کو ریلیف دے گی کچھ وقت لگے گا مگر ملک بہرانوں سے نکل جائے گا گوادر میں گام کی رفتار تسلی بکش نہیں ابھی تک گوادر ائرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا عبام کو صاف پانی مہیا نہیں کیا جا سکا کئی سال بعد بھی بزلی کی لائنیں نہیں بچھائی جا سکیں وزیراعظم شہباز صریف کا ایسٹ بے ایکسپریس بے کی افتدائی تقریب سے خطاب ماہی گیروں کی کشتیوں کے لیے دو ہزار انجن فراہم کرنے کا اعلان کر لیا وزیراعظم مراد علی شاہ کا بڑا فیصلہ وزیروں اور افسروں کا پیٹرول چالیس پیصد کم کرنے کا حکم کہتے ہیں پیٹرول کی بڑتی قیمت کا بوجھ خزانے پر نہیں پڑنا چاہیے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کی ایم سی افسروں کا پیٹرول کوٹا چالیس پیصد کم کرنے کا اعلان داکٹر صاحب اپنے لوگوں کے اس طرف آ جائیں پلیز یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سی اپوڈیشن ہے یہ کون سا طریقہ ہے داکٹر صاحب آپ بات کر دے کموکہ دے ہمیں خود بات کر دے آپ بات کریں مشتاق صاحب آپ بات کریں میں بات کر رہا ہوں بحسن عزیز صاحب فیصل میری بات سنے میں سسپینٹ کروں گا آج میمبرز چلیں اپنے نشستوں پہ چلیں پلیز چلیں میں سسپینٹ کر دوں گا آج یہ کون سا طریقہ ہے شبلی صاحب میں نے سسپینٹ کر دینا ہے شبلی صاحب اپنے لوگوں کو سمجھیں پلیز سمجھیں بیٹولی مسنوات کی قیمتیں بڑھنے پر اپوزیشن کا سینٹ میں احتجاج چیئرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراہ امپورٹن حکومت نامنظور کے نارے چیئرمن سینٹ کی اپوزیشن رکن فیصل جاوید کو وارننگ کہا اب نارے لگائے تو رکنیت موت تل کر دوں گا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ بولے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کس نے کیا اب یہ ہمیں درس دیں گے ملکی معیشت کیا ہے یہ ہمیں درس نہ دیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کس نے کیا پونے چار سال حکومت آپ نے کیا باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں دامن آپ کا بھی صاف نہیں ہے یہ جو پونے چار سال آئی ایم ایف کے غلامی کا ٹاک ڈال کے گئے ہیں جنہوں نے دو ہفتوں میں اور دو ماہ میں یہ اتارنا تھا آج یہ ہمیں یہ درس دیں گے پوری وفاقی حکومت جو ہے اس کا سالانہ خرچہ تین مہینے کا نہیں سالانہ خرچہ جو ہے وہ پائیسو اٹھائیس تیس عرب کے قریب ہے اور یہ تین مہینے کی سبسڈی کا اعلان کر کے چلے گئے جس کی قیمت سات سو سے آٹھ سو عرب تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر کے گئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آئی ایم ایف کا جو پچھلا انہوں نے ڈاکیومنٹ جو آئی ایم ایف کی اس وقت ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اس کے اندر نہ صرف یہ بتا کے گئے انہوں نے پری کنڈیشن کے طور کے اوپر یہ کانٹریکٹ کی آئی ایم ایف سے کہ یہ قیمتیں بڑھائیں گے میں سمجھتا ہوں ایک ذہنی مرض ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں کھیل سکتا تو میں یہ کھیل ہی ختم کر دوں گا عمران خان حکومت ختم ہونے سے پہلے سبسیڈی کا اعلان کیوں کر کے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ تیگ کیا کی قیمتیں بڑھائیں گے عمران خان نے کہا اگر میں کھیل نہیں سکتا تو کھیل ہی ختم کر دوں گا وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا چالیس ہزار تک تنخواہ لینے والوں کو پیسے دیں گے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے آفٹر شاکس ٹرانسپورٹرز کا بیس فیصد قرائے بڑھانے کا اعلان لاور سے راولپنڈی کا قرائے دو ہزار فیصل آباد کا ایک ہزار پچاس سرگودھا کا نو سو پچاس روپے کر دیا گیا مری کا قرائے دو ہزار تین سو اور کراچی کا چار ہزار تین سو روپے کر دیا گیا گجنوالہ میں جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت کا علامتی جنازہ نکالا گیا پاکستان میں مہنگائی میں دو فیصد اضافہ مجموعی شرعہ بڑھ کر بیس اشاریہ صفر چار فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ گھی چینی انڈے دالیں دودھ دہی بیف متن پیاس مہنگے ہو گئے عمران خان کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا اتوار کو پاکستان خپے ریلیا نکالنے کا اعلان کمر زمان قیرہ کہتے ہیں خان صاحب آپ نے بہت لادلہ پن دیکھ لیا آپ قوم ماف نہیں کرے گی فیصل کریم کنڈی بولے عمران خان کا میڈیا پر بلیک آؤٹ ہونا چاہیے چیمین نیپ کی تقرری پر سوچ سمجھ کر اقدام کریں چیمین نیپ قابل اور دیانتا شخص کو ہونا چاہیے سسٹم کے باہر سے کوئی دباؤ قبول کیا جائے نہ ہی تائیناتے کی جائے چیف جسٹس کا ایٹرنی جنرل سے مقالمہ ریمارکس یہ نیپ کسی پر بے بنیاد مقدمہ بنانے سے مطالق دباؤ قبول نہ کرے اگر نیپ پر دباؤ ڈالا جائے تو ہمیں چٹھے لکھیں سپریم کورٹ کی ای سی ایل ترمیم کو قانونی دائرے ملانے کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کی محلت اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کو گرفتار نہ کرنے کا حکم سیکرٹری داخلہ سے شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب آپ ابھی ڈی نوٹیفائن نہیں ہوئے جسٹس اتر منالہ کا استفسار نہیں اب بھی قومی اسیملی کا ممبر ہوں شیخ رشید کا جواب جسٹس اتر منالہ نے ریمارکس دیئے علی وزیر بھی قید ہے وہ بھی نمائندہ ہے اس پر آپ مسکرا رہے ہیں کسی عوامی نمائندے کو غیر ضروری اس طرح نہیں رکھنا چاہیے شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ملک میں بجھلی کا شارٹ فال 6775 میگا وارٹ تک پہنچ گیا بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 14 گھنٹے سے تجاوز اسلام آباب میں بھی آج گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عبام پریشان بٹ کرام میں دس دنوں سے بجھلی بند اہلی علاقہ کا مساہرہ شہرائے ریشم بند کر دی گئے